اللہ نے حلال اور حرام اپنے ہاتھ میں رکھا گیا اس ملک کے قانون میں آپ چینجز نہیں کر سکتے ماننا پڑے گا دنیا کا کوئی چھوٹا یا بڑا ملک آپ نے قوانین دوسرے کو ہاتھ میں نہیں لینے دیتا تو حلال کو حرام حرام کو حلال کرنا یہ قسم کا اللہ کے حق کو اپنے حق میں لینا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی ساری چیزوں کو یہاں پیش کر کے کہہ دیا کہ شیطان تمہیں بہکاتا ہے تمہارے دل میں جو جذبہ بودیت ہے نا کہ میں اللہ کے آگے جھکوں اللہ کی بات مانوں وہ دوسروں سے پوری حالت ہے یہ بلکل حیثی ہے بڑی بڑی مثال ہے لیکن سمجھ بڑی اچھی آتی ہے ایک بیوی اپنے شوہر کی بیوی ہے اس کی منکوہ ہے حلال ہے اور یہ جو لفظ بھی یہاں استعمال ہوئے نا حلال حلہ یا حلو سے ہوتا ہے گرہ کھول دینا ان نوٹ کرنا پبندی ہٹا لینا جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ چیز آپ کے لیے حلال کی ہے تو مراجی ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر سے اوبجیکشن ہٹا دی این اوسی دے دی ہے اور کیا کہا یا یناس کلو منت تہیشی بات پاکیزہ اور طیب چیزیں کھاؤ ظاہری اور گندگی سے بھی یہ پاک ہوں اور باطنی گندگی سے بھی یہ پاک ہوں اب جب آپ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو مثال سے بات سمجھ آتی ہے ایک بیوی حق کے زوجیت اپنے شوہر کی روہ کسی اور کو دے سکتی ہے شادی کی رات بیگم کہہ دیتی ہے میاں کو کہ دیکھیں جی شادی تو میں نے آپ سے کر لی ہے اببہ کا پریشر تھا خاندان کا پریشر تھا نانی نے کہہ دیا تھا دادی کی عجلی لیکن مجھے فلان بندہ بسند ہے وہ میرا کزن تھا یا فلان تھا اب میں بی بی تو آپ کیوں لیکن ہفتے میں ایک دفعہ اس کے پاس جا کروں گی اور کچھ بھی نانا کہے تو یہ کہہ دے گی کہ میرے دل دماغ میں ابھی بھی وہ ہے رہے میں آپ کے ساتھ رہی ہوں تصور میں وہ ہے رکھے گا اس کو کیک اوٹ کر دے گا اللہ ہمیں کیک اوٹ نہیں کرتا اتنے شرک کے باوجود اللہ ہمیں روٹی بھی کھلاتا کپڑے بھی پیناتا دنیا کی دولتیں عزتیں پیارتیں ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں اللہ بڑا بولا ہے آج اپنی زندگی سے کھرچ کر لفظ شرک نکالی ہے قرآن شروع ہے نا تیسے بارے تک میں آپ سے صرف ایک ہی خواہش کر سکتی ہوں مجھے آپ کے نماز روزے پردے داڑی ابائے سے کچھ نہیں لینا دینا لیکن میں یہ ضرور خواہش کروں گی کہ آپ اس قرآن کے سفر میں اگر میرے ساتھ بیٹھے ہیں پرست کیا اپنے مجھ بے تو اپنے دل سے غیر اللہ کو نکال دیجئے پرچی ہے میں نے غیر کو نہیں اپنانا اور یہ تھی صحابہ کے دل کی کیفیت جب دل سے غیر نکل گیا تو خکمران اللہ بن گیا تو پھر تو دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذتی آتے ہیں ہم دیسی لوگوں کا سب سے بڑا ایشو شرک ہے پاکستان ابھی پاک نہیں ہوا آستانوں سے درگاہوں سے مزاروں سے اور سو اور تو پھر اللہ ہی کا حوصلہ ہے کوئی اور خدا ہوتا ہے اب تک ڈوک چکے ہوتے ہیں پانی اس مندر کھاتا اور ہمیں ڈبوکے لے جاتا تو اس طرح کی باتیں کر کے اپنے شکر کے ان جذبات کو کسی اور کے ساتھ لگا دینا اللہ کو اس بلکل نہیں بسانا موسیقی موسیقی موسیقی